عوام لڑ رہی تھی انہی کے سربراہی میں اور چار دنوں میں ایک سو چونساٹھ شہادتیں دیئیں عوام کی طرف سے اور وہاں سے دہشت گردوں کو نکال دیا گیا مانتے ہیں وہاں دو تین فیملیز نے یہاں تک کہ زیادہ گنوں دس تک فیملیز نے ان کو پناہ دی ہوگی لیکن پورے علاقے نے اس کے خلاف اٹھ کر اس کو بگا دیا لشکر بنا دیا ایک سو چونساٹھ شہادت ہی دی دی آج تک ان دو تین یا دس تک جو فیملیز ہیں جنہوں نے پناہ دی ان کا نام تو لیا جاتا ہے مگر ان کا نہیں جنہوں نے اس کو نکالنے کے لیے قربانیت اس کے بعد علی وزیر کے فیملی کو یکیں بعد دیگرے ٹارگیٹ کرنا شروع کر دیا اور آج تک ان کے فیملیز تقریبا سترہ افراد شہید ہو چکے ہیں دوہزار چار میں پہلی بار جب آپریشن شروع گیا ہمارے علاقے میں میں خود آئیڈی پیز بنا اپنے علاقے کی دیگر لوگوں کے ساتھ اپنے والدین کے ساتھ اس وقت میرا عمر دس سال تھا میرے پیدائش نائنٹین نائنٹی فور ہے اس کے بعد ہمارے علاقے میں جو مشران تھے جو یہاں پر کسی قسم کی دیشت گردی یا علاقے میں اندر داخل ہونے کی اس کی مخالفت کر رہے تھے تو ان سب کو یکیں بعد دیگر شٹ کرنا شروع کر دیشت گردی شہید کرنا شروع کر دیشت گردی ان میں سے ہمارے اپنے پرائے ہمارے علاقے کے مشران یہ سب تقریبا انہوں نے یہ اور ان میں سے تقریبا چودہ سو جو مشران شہید کر دی گئے ہیں ان میں سے تقریبا پچیس پرسنٹ سے لے کر تیس پرسنٹ تک ہے جو ماندین کا دعویٰ ہے شہید کرنا کا وہ طالبان نے ذمہ داری قبول کی جبکہ باقی سب نامعلوم آفراد کے قاتے میں چلے گئے دوہزار سات چھے میں ہمارے علاقے میں پھر اپریشن دوہزار سات میں پھر اپریشن اور دوہزار نو میں اپریشن رائے نجات میں ہم ساتھ وزیرستان کے محصود کے بلا مکمل طور پر آئی ڈی بیز بنے ہیں ہم نے اپنے علاقہ اس لیے چھوڑا کہ پاکستانی فوج نے کہا کہ آپ لوگ کو اپریشن کریں ہم یہاں اپریشن کر کے یہاں سے دیشت گردوں کی مکمل صفایہ چاہتے ہیں دوستوں آئی ڈی پیز ورڈ تو آپ سن سکتے ہیں مگر آٹھ سال تک آئی ڈی پیز ہم خود رہے ہیں یہ آئی ڈی پیز اس آٹھ سالوں کی ظلیل زندگی کی ترجمانی یہ ایک لفظ نہیں کر سکتی ہے یہاں پر در بدر پھر رہے تھے وزیرستان میں چونکہ سنختیار کے اس وقت آفیس نہیں تھے بہت سارے لوگوں کے سنختیار نہ ہونے کی وجہ سے وہ لاپتہ افراد ہو گئے یہاں پر جب ہم آئی ڈی پیز بن رہے تھے سک یہ ہے کہ جو وہاں کی طالبان ہیں وہ راستے میں کڑے تھے ٹانک میں اور یہاں پر ہمارے عام عوام کو لوٹ رہے تھے اور رات وہاں کے ٹانک اور ڈی خان کے کلوں میں گزارتی تھی یہ اس کے بعد قتل عام شروع ہو گیا آئی ڈی پیز بکاریوں کی طرح لائن میں کڑے ہو کر روٹی مانگتی تھی کیونکہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا یہ وقت بھی ایک ایک دن گنتے گنتے ہم گزار رہے تھے دوہزار دس میں میں نے ایف ایسی کی دوہزار دس کے بعد گیارہ میں میں نے یونیورسٹی میں ایڈیمیشن دی میں اپنے والے دن جو تھے وہ غربت کی وجہ سے بہتی غربت میں ہم پر تعلیم حاصل کر رہے تھے تو اسی وجہ سے میں صرف سٹیڈی کرتا تھا باقی کسی چیز میں پر بھی میری توجہ اس لیے نہیں تھی یہ تو سنتا تھا یہ ہوا خود دیکھتا تھا مگر پریشر گھر کی طرف سے کچھوں کے آپ پڑھیں شاید یہ حالات اپریشنوں کی وجہ سے ٹھیک ہو جائے مگر کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا تھے دوہزار چودہ میں اپریشن ضربی عزب وزیرستان میں ایک دوسرا اپریشن شروع ہوا اس وقت میں سٹیڈنٹا اور اس وقت میرے اختجاج آج بھی ریکارٹ پر ہیں کہ جب نارت وزیرستان کے علاقے میرے لیے میں ایک گھر پر حملے میں اسی گھر کے اٹھائیس خواتین اور بچے شہید ہو گئے اس کے خلاف ہم نے اختجاج کیا اور اس کے ایک ہفتے بعد وہاں پر جو کالج ہے اس کالج کے پرنسیپل سنولہ کے گھر پر بمباری ہو گئی جس میں اس کے بیٹھے بیٹھیاں اور بیوی شہید ہو گئی اس کے خلاف ہم نے اختجاج کیا اور اسی دن انہا ان نبر سے کال آیا کہ آئندہ اس طرح کوئی اختجاج نہیں کرنے میں نے کہا آپ کون ہیں اس نے کہا جی ہم آئی ایس آئی وال ہیں یہ جب دوستوں نے یہ سنا تو باقی جو دوستے وہ کیونکہ اس وقت یہ مطلب اس طرح تھا کہ طالبان آئے ایس آئی یہ سب کچھ بس ایک کام کر رہے تھے عام عوام کو مارکہ دوہزار سولہ میں ہماری واپس ریپیٹریشن ہو گئی اس بیٹھ میں جن جن شہروں میں ہمارے عام عوام رہ دیتے ان سب شہروں میں ایکسٹر جوڈیشن کیلنگ میسنگ پرسنز اور دیگر مسائل اپنے پیک پر تھے ایک نکیب اللہ میں صد نہیں یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں نکیب اللہ کی شکلوں میں لوگوں کو اٹھا کر ان کو شہید کر دیا جاتا تھا کراچی میں اور دیگر شہروں میں ہمارے جب کسی بندے کو اٹھاتے تھے تو اس کے لاش پر بھی وہ پیسے لیتے تھے یہ سب کچھ ہوتا رہا ہم اس وقت اختجاج کرتے چھلے آ رہے تھے مگر اختجاج نہ کوئی کورج تھا اور ہماری عمر بھی یہ تھی کہ بس بہت سٹرگل کرنا پڑتا تھا ایک اختجاج کے لیے بھی لوگوں کو اٹھا کرنا مشہران تقریباً اس وقت وہ سب تقریباً شہید کر دیا جاتا ہمارے علاقے کے آخری مشہر جو تھے وہ ہمارے امینے مولانا میراجدین سے آتے انہوں نے نیشنل اسمبلی میں آخری بار تقریر کرتے ہوئے فوج پر بہت زیادہ تنقید کیا کہ وہ وہاں پر عام لوگوں پر بمباریا کرتے ہیں وہ خدا رہا درشت گھتوں کے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں کرے لیکن عام عوام پر بمباریا نہ کرے اس تقریر کے بعد وہ گھر آ رہے تھے ٹانگ کے قریب ایک چک پوسٹ کے سامنے اس پر حملہ کر دیا گیا اور اخبارات میں اور ٹریوی پر خبر چلی کہ نام علمہ افراد نے اسے شہید کر دیا ہمارا اس وقت کوئی نہیں رہا اس وقت ہم تقریباً یہ دوہزار دس میں لاسٹ واقع ہوئے یتیم ہو چکے تھے سیاسی ہر کوئی یہاں پر وہی نیریٹیو بیان کرتا تھا جو یک طرف آتی جو ڈی جائز پی آر کی طرف سے آتی کوئی نہیں سنگی پھر ہم دوہزار سولہ میں واپسی ہوئے ہم نے واپسی خود نہیں کیے پاکستانی پوجھ نے اعلان کیا کہ یہ یہ علاقے اوپن ہیں آپ لوگ ابھی آ جائیں ہم واپسی کر رہے تھے میں قرآن پاک پر صرف میں نہیں ہی ہمارے یہ علاقے کی کوئی ایک تو مسلمان ہوگا وہاں کے علماء ہیں وہ اس چیز پر قرآن پاک پر ہاتھ رکھیں گے اور قسم کہیں گے اس چیز کے کہ ہم جب اتنے آئی ڈی پی زندگی گزارنے کے بعد خوشی خوشی اپنے گھر جا رہے تھے تو پہلے چک پوسٹیں گالیاں چاہ رہی تھے یہی سیکوئیٹی فورسز والے صرف ادھر ادھر لائن میں اس طرح چک پوسٹ نہیں ہوتے ہیں جس طرح آپ لوگوں کے علاقے میں ہوتے ہیں چک پوسٹ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو تین سو میٹر پہلے اپنے گاڑی سے سب جتنے بھی ہوتے اس کو اتار دیا جاتے ہیں پھر پیدل جاتے ہیں پھر اس پیدل میں لائن میں اس طرح اس وقت ہاتھ اوپر کر کے جاتے ہیں پھر وہاں پر آپ سے تصویر لیا جاتا تھا انٹری کی جاتی تھے اور اس کے بعد آپ کو تین سو میٹر ادھر جانا پڑتا تھا وہاں پر فلائنگ پوچ کی جو آپ کی سواریوں کی گاڑی تھی اس کو خوب چیکنگ کے بعد وہاں پر جانے دیں اور یہ ہر دو کلومیٹر بات چک پوسٹ تھی ہمارے لیے آدھے گھنٹے کا سفر پانچھے گھنٹے میں تقریباً تے کرنا یہ بھی ہم نے بردار کیا کہ چلو کوئی بات تھی ہے ہم جب اپنے گھر پہنچ گئے ہمارے گھروں کے چیارن گاڑر سے لے کر عام سامان کچھ نہیں تھا جب وہاں پر نزدیک مارکٹ ہم نے دیکھے تو وہ وہی ہمارے گھروں کے روف میٹیریل وغیرہ سے بنائی گئے آج بھی وزیرستان میں جو مارکٹ بنے ہیں ہمارے علاقے مارکٹ میں آجاؤ آپ ان کے جو اینٹ ہے جو گارڈر ہے اور چیارن ہے ان کی طرف ایک بار آپ دیکھ لیں وہ ایک نہیں گئے مختلف قسم کے ہو گئے کیونکہ مختلف گھروں کا سامان ہو گئے وہاں پر چک پوسٹ جو اوپر تھی ہے اس پر ہمارے گھروں کے گیٹ پڑے تھے ہم کوئی بھی بول نہیں سکتا تھا اتنا پتہ چلا کہ ٹکاداروں کے ذریعے ہمارا سامان فروخت کر دیا گیا ہے یہ مجھ سے کوئی نہیں مانے بلکل نہ مانے لیکن آپ کبھی بھی ریسرچ کی خاطر آ جائیں ہمارے علاقے میں کسی پر بھی تو اعتبار کرو کوئی تو مسلمان ہوگا علماء وہاں کوئی ہے وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کر یہ بتا دے کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ جھوٹ ہمارے گھر میں سمار باہر چاردواری ٹیک اندر سے میں سمار صرف گارڈر اور ٹیار ان روف میٹریل کے پیچھے پورے پورے کھمرے ہو میرے والد صاحب ایک ٹیچر تھے ان کا سارا محبت اپنے کتابوں کے ساتھ تھا ہمارے گھر میں تقریباً تین بڑے بڑے علماریہ ہو کتابوں کے ہوتے تھے میرے والد صاحب جب واپسی پہ جاتے تھے لوگوں نے بتایا کہ گھروں کا سمان شاید غائب کر دیا گیا وہ کہتے تھے سب کچھ غائب ہو مگر وہ کتاب غائب نہ ہو ہم جب گئے ہیں تو گھر پہنچے کچھ نہیں تھا میرے چھوٹے بھائی جب گاؤں میں پھر رہے تھے تو وہ باک کے آیا اور کہا کے گاؤں کے بیچ میں کتابوں کا ایک ڈھیر پڑا ہے جس کو جلایا گیا ہے میرے والد وہاں پر پہنچے تو دو تین کتابیں اس میں سے باقی رہے گئے تھے اس کے بھی توڑے سے سائٹ جلے ہوئے تھے باقی سب کچھ جلایا ہوا تھے یہ بھی ہم نے برداشت کیا ہے کوئی بات نہیں ہے چلو یہ بھی پھر جو لوگ وہاں پر ہر چک پوسٹ پہ یہ زلالت دیکھ لی تو جو لوگ کرائے کے گھر کا کرائے آدھا کر سکتے تھے وہ واپس سیٹل ایریاس میں آئے صرف وہ لوگ وہاں رہ گئے جو مزید کرائے کے گھر کے کرائے نہیں آدھا کر سکتے تھے ہم وہاں رہ گئے پھر ہفتے میں دو تین واقعات یہ ہوتے تھے کہ پلانے کے بیٹا یا بیٹی جو چھوٹی تھی بکریاں چراتے ہوئے لینڈ مائنز کے شکار ہو گئی شہید ہو گئی یا معذور ہو گئی چک پوسٹ پہ دکھے اور یہ لینڈ مائنز پھر یوں ہوا کہ چگملائی کے علاقے میں ساؤت وزیرستان تاثیل سروکائی 2015 میں وہ ہم سے پہلے آئے تھے ان میں واقع ہوا آرمی کے گاڑی کے قریب ایک بم پٹا جس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا لیکن اس کے بعد پورے علاقے کو گھرے میں لے کر جتنے بھی لوگ تھے ان کو گھروں سے نکال دیا اور ان کے ماں و بہنوں کے سامنے ان کو مارنا پٹنا شروع کر دیا اس میں سے مینو نام ہے ہم اس کو مینو کہتے تھے مینو وہ ایک نوجوان تھا جو چروع تھا پورے گاؤں کے جو بیر بکریات اس کو چراتے تھے تاکہ اس کو دو سو دو سو روپے ہر گھر سے ملتے تھے وہ اپنی ماں باپ کے لئے پیسے کماتے تھے اس کو وہاں پر اپنے ماں کے سامنے شہید کر دیا آپ لوگ آئیں ان کے ماں کے ساتھ ان کے فیملی کے ساتھ ملے نہیں ملیں گی یہ میڈیا والا احتجاج تک نہیں کر سکتے تھے اس کے بعد شاہ خرام کو شہید کر دیا اسی طرح ہر واقعے کے بعد عام لوگوں کی پر ہمیں کہا گیا تھا وزرستان کلیر ہے سات سال آٹھ سال جو ہم آئی ڈی پیز رہے وہ اس لئے رہے تھے کہ یہ علاقہ کلیر کرنے لیکن جب واپس آئے تو پھر ہمارا سوال بنتا تھا کہ جب کلیر ہے تو کیوں ہوتے لیکن الٹا ہمیں مار پیٹھا ہماری پردی تھی کہ یہ آپ لوگوں نے کیا ہے وہ ہم سب کو دشتگرد سمجھے جب بھی نہ خوشگوار وہ کے پیشا تھا اس کے بعد چھیک پوسٹوں پر مرد تو چھوڑے ہمارے خواتین کی بھی ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ آواز نکالے کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے نہیں کسی عورت کو نہیں بیٹھا سکتے تھے کہ کہیں پر بھی نہیں بیٹھایا ہوتا یہ ایک علاقے میں نہیں ہے آرے علاقے میں یہ کام جاری تھا اور ہمارے علاقے میں میں تحصیل سروے کہے کام مولے خان سرائے میں انتہائی بہترین اسپتال بنائی گئی تھی لیکن یہ اسپتال صرف ایک دن ہمارے لئے اوپن ہوتی تھی باقی وہاں پر فوج اور انجیوز والے رہتے تھے جب بھی کوئی جرنیل آتا تھا یا میڈیا والے آتے تھے تو اسی دن اعلان کر دیا جاتا تھا کہ آپ لوگوں کو فریعت بیات ملیں گے آپ لوگ آ جائیں تو غریب لوگ پھر اسی دن مجبوری کی وجہ سے آ جاتے تھے اور پھر افتتاع ہو جاتا تھا اور وہ لوگ جن کو طالبان کا آئی گیا تھا جن کو درشتگرد کیا گیا تھا وہ فوج کے ساتھ رہتے تھے انٹرویو بھی وہ دیتے تھے سب کچھ باقی کوئی نہیں بول سکتا ان کا راجتہ وہاں پر آج بھی آ جائیں اگر آمنے سامنے ان لوگوں کے ساتھ یہ میڈیا والے آ جائیں اگر وزیرستان میں ان لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کو زبا کر رہے تھے مار رہے تھے ان کے ساتھ آمنے سامنے میں نے نہیں دکھا ہے تو پھر مجھے کہنا کہ وہ آرمی کے ساتھ دے رہے ہیں میں سٹام پیپر لکھتا ہوں کہ مجھے پانچ پر چڑھا دیجئے یہ سب کچھ ہوتا رہا دوبارہ پھر یہ لنڈ مائنس کے خلاف ہم نے اختجاج شروع کیے دوہزار سولہ میں سب سے بڑا جو ہم نے اختجاج کیا وہ ہمارے ایک روایتی لباس خواتین کا گانخط کہتے ہیں یہ میں نہیں ان کے ویڈیوز پڑھے ہیں ہماری تاریخ میں ہمارے سرزمین پر پشتونوں کے سرزمین پر یہودی نصرہ عیسائی ہندو ہر قسم کی فوج آئی ہیں یہاں پر بہت زیادہ ظلم بھی کیا ہے مگر کسی نے ہمارا جو خواتین کا مقدس لباس ہے اس کو نہیں چھیلاتا پاکستانی فوج نے اس کی اتنی بیشتی کی جس کی ویڈیوز سب نے تقریبا دیکھی اس کے خلاف جب اختجاج ہوا پہلے بار لوگ خوف کو توڑ کر نکلیں اس کے بعد لینڈ مائنز کے چک پوسٹ پر ہم نے کہا جتنے بنا سکتے بنا لے لیکن رویہ توڑا ہمارے ساتھ ٹھیک تو کرو اور لینڈ مائنز اور عام لوگوں کا کسی بھی نہ خوشگوار واقعے کے بعد سب کو نکال دو اور ان پر تشدد کرو ان کے خلاف اختجاج جب بھی ہم اختجاج کرتے دفعہ سو چھوالی سے فلانہ ہے فلانہ ہے اور اس کے بعد سیکوئرٹی اداروں والے یہاں پر طالبانوں کے ذریعے اٹھاتے تھے ہم کو ہمارے دوستوں کو پھر جب وہ دفاتر لے جاتے تھے یہاں اڈیائی خان میں تو ان کے ساتھ خفی اداروں والے لوگ ہوتے تھے فوج ہوتا تھا وہاں پھر دوہزار سترہ میں آخری بار جس بار مجھے اٹھایا گیا اور غائب کر دیا گیا ایکیس اگست دوہزار سترہ کو ہمارے گاؤں کے قریب شامکی کے علاقے میں وہاں پر ناخوشگوار واقعے کے بعد عام لوگوں کو گروں سے نکال دیا یہ عید کے لیے چند دن رہ گئے تھے گروں سے نکالنے کے بعد عام عوام پر تشدد شروع کر دیا وہاں ایک نوجوان تھا ذربت خان اس کے والد کا نام عبدالغفور تھا اور عبدالغفور ریٹائرڈ صوبیدار تھا جب اس کی باری آئی مارنے پیٹنے کی تو عبدالغفور نے کہا کہ یہ بیمار ہے اٹھارہ سالوں سے اور اٹھارہ سالوں سے اپائی لیپزی کے جو وہ مریض تھے ان کے کاغذات دے دیئے کہ یہ چیک کرنے یہ مریضیں ان پر تشدد نہ کیا جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بیماری کے وجہ سے مرض کی وجہ سے اپنی ماں اس کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہے کہ آج بھی اپنے ساتھ سولاتی ہے لہٰذا یا تو اس پر تشدد نہ کی جائے یا جو سامنے خواتین بیٹا دیا گئے ہیں اس میں اس کی ماں بھی ہے اس کو اجازت دے کہ وہ پہاڑ کے دوسری سائٹ پر بیٹھے اس نے کہا نہیں آم نے سامنے زہرباد خان پر تشدد شروع کر دیا اور اس کے بعد موہ سے خون نکلنا شروع گیا اور اپنے ماں کے سامنے وہ شہید ہو گئے اس کے بعد اس کی ماں پاگل ہو گئی دیوان رسیوں سے باندھی ہوئی تھی کیونکہ وہ مزید پاگل ہو گئی تھی اور آج سے تقریباً چار پانچ مہینے پہلے وہ اسی رسیوں میں وفات ہو گئی ان کے گھر کو پالنے والا بندہ اس نے اس طرح اس پر ہم نے اختجاج کیا اختجاج کے بعد جب میں اپنے گھر واپس کیا تو مجھے اپنے دوستوں سمیت چک پوسٹوں پر اٹھایا گیا اور ہمارے آنکھوں پر پٹیا باندھ کر ہمیں اٹھایا دو تن بعد ٹرانگڈی خان میں اختجاج شروع ہو گئے میرے دوستوں نے اختجاج شروع کی تو مجھے بریگڈیر کے سامنے پیش کر دیا گیا اس نے کہا کہ آپ کو رہا کر دیں گے لیکن آئندہ کوئی اختجاج نہ کرے میں نے کہا خدا کے لیے ہماری اموات سے آپ کو کیا پائدہ ہوگا ہاں یہ آپ کی جو اپنی تشدد پسند ذہن ہے اس کو شاید سکون ملے لیکن یہ ہمیں بہت تکلیف دے ہم کیا کرے ہم دوسرے علاقوں میں گر کا کرایا نہیں یاد آ کر سکتے خدا کے لیے ہم پر رام کرے اس نے کہا یہ پالیس یہ یہاں پر وہ ہے یہ میں نے پھر سب کچھ بتا دیا کہ آپ کے اسی کلے میں طالبان کے کمانڈر آتے ہیں تو پھر وہ ہنس نے لگا کہ یہ ان باتوں کو نہ چڑے یہ ہو گیا پھر مجھے وہاں پر رہا کر دیا اس کے بعد ہم آئے ہم نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر جب ہمیں اختجاج کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے گروں کو میرے والد صاحب کو بھی انہوں نے رسٹ کر دیا تھا کہ یہ باند کر دیں ان چیزوں وہ ریکارٹ پر پڑے ہیں میرے فیس بک وال پہ جائیں ان کے لائی ویڈیوز ہیں زرباد خان کی لائی ویڈیو ہیں کہ وہ خود بول رہے کہ کیا ہوا اس کے ساتھ یہ جو ہم نے اختجاج کیا ان کے لائی ویڈیوز پڑے ہوں یہ ہوا ان کے بعد ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا ہاں بچ میں کیا ہوتا تھا وطن کارڈ بنانے کے لیے جو خواتین کے لائن لگاتے تھے خواتین لائن میں بیٹھا تھے ان پر بھی خواتین پر بھی وہاں پر لوگوں کے سامنے تشدد کیا جائے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم نے یہاں پر مشورہ کیا کہ یہاں پر تو اختجاج کرتے ہیں تو مشکلات زیادہ ہوتے ہیں ویسے بھی یہ لوگ ہمیں نہیں چھوڑتے ہیں یا تو ہم میسنگ پرسنس بن جائیں گے یا کہیں پر دماغے میں بریں گے یا کسی بمباری میں تو پھر اس سے اچھا ہے کہ ہم روڈ پر جائیں اختجاج کریں دیورنگ اختجاج ہمیں ماتے توڑا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ان لوگوں کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے ان لوگ اسی آپ لوگوں تک پیغام پنچھانے کے لیے آخری بار ہم نے جب میٹنگ کیا تو ہم نے یکم فروری کا ڈیٹ رکھا جنوری میں نکیب اللہ میں سجھ کا واقعہ ہوئے جو ایک سپارک کی طرح کام کر گیا اور مزید جو یہاں پر مظلمیت تھے وہ ان کی وجہ سے مزید اشکارہ ہو گیا اور ہم جب لانگ مارچ شروع کر رہتے تو اس کے لیے بہت زیادہ بیگراؤنڈ بنا نکیب اللہ کی کیس کو اٹھایا ہی ہم نے ہمارے جو دوست تھے انہوں نے اٹھایا انہوں نے ان کو پروموٹ کیا سب سے پہلے ورنہ اس طرح کے قتل آم پر کوئی بھی نہیں بولتا تھا ہم چونکہ آخری دینوں میں روزانہ کے روزانہ کے بنیاد پر قتل کے دھمکی آمیں مل رہے تھے تو ہم اس وقت تقریباً سروں کی پرواہ نہیں کر رہے تھے کیونکہ ہمیں پتہ مزید اندازہ ہو گیا کہ یہ لوگ ہمیں زندہ نہیں چھوڑ رہے ہیں ہم نے لانگ مارچ شروع کیا جب ہم برنوں پہنچے جب ہم ڈومیل پہنچے جب ہم کوہاٹ پہنچے جب ہم درادم خیل پہنچے پشاور پہنچے جہاں پر بھی ہم پہنچ رہے تھے وہاں پر بہت سارے لوگ ہمارا استقبال کر رہے تھے اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ جو باتیں اور جو مسائل آپ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہی ہمارے ساتھ پیئے جو سٹوریز آپ لوگ ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں وہ تو ہمارے بھی گاؤں میں ہوئے ہیں یعنی یہ آپ کا اور میرا غم شریک ہے ہمارا اس وقت تنظیم کا نام مسود تافز مومنٹ پشاور میں پہنچے پشاور کے بعد مردان چار صدا اور سوا بھی پہنچے سوا بھی میں بہت بڑا جلوش تھا ان نے کہا یار چونکہ آپ لوگ صرف مسود ابھی نہیں ہے ہم سارے پشتون آپ کے ساتھ ہیں اور یہ مسائل ہر جگہ پر ہیں آپ لوگ آجائیں اس کو پشتون تافز مومنٹ کا نام ہم بائیس دوست تھے ہم بائیس دوست اسلام آباد پہنچ گئے پھر یکم فروری کو صبح کے وقت ہم نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں اور ہمارا پوچھ رہے ہیں کہ یہ بائیس نوجوان کہاں گئے ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا تھا ہم وہاں پر اس دوران ایک یہ جو سانت وزیرستان ساہتے تھے ٹانک سے انہوں نے اپنے ساتھ ایک کنٹینر بھی لے آیا اور اس دن سے درنا شروع گیا اور چونکہ ابھی صرف میں نہیں پورے پختون آئے تھے اور سب نے کہا کہ یہ مسئلہ ہم سب کے ہیں تو اس لئے پختون تافز مومنٹ نام رکھا اس وقت آج بھی وہ پانفلٹ پانفلٹ وہاں کے صحافیوں سے کوئی پوچھے یا کہاں اور سے ہم پر یقین نہ کرے وہ لے آئیں یا فیس بک پیچھے کرے دوہزار اٹارہ کے فروری میں وہ پانفلٹ جو چاپے گئے تھے ان پر ہمارے مطالبہ درچ دی پہلا مطالبہ یہ تھا کہ راوانور اور اس کے ٹیم کو سزا دی جائے وہ ناکیب اللہ سمیت بہت سارے سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر عام پشتونوں کی قتلیاں میں ملویس ہیں ہمارا دوسرا مطالبہ تھا کہ یہاں پر ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے لیے ایک فروت انڈری کنسلیشن کمیشن بنائے تاکہ سچ کا پتہ چل جائے ہمارے چودہ سو مرشان شہید کر دیئے گئے ایک کا بھی قاتل نہیں پکڑا جا سکا کیا ہمارا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ صرف معلوم کر سکے کہ وہ نا معلوم کون تھے جب بھی ہم نے نا معلوم معافرات کو معلوم کرنے کی بات کیے تو قفیہ دارے والے غصہ ہو گئے ہیں ہمارا مطالبہ تھا یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ایک صورت میں نہیں ہوئے یہ بمباریوں کی صورت میں ہوئی انیس اکتوبت دوہزار پندرہ کو زیارت جی تاثیل سروکی میں ہمارے گاؤں کے ساتھ جو دوسری سائٹ پر پھارڑوں میں گاؤں ہیں ان پر بمباری ہوئی ان میں نو افراد شہید ہو گئے چار اس میں خواتین تھے اور پانچ بچے تھے ان میں سے دو بچوں کے امد دو دو مہینوں سے کم تھی پھر خبروں میں کیا آیا پتائے اخبارات میرے ساتھ پڑھے گھر میں ان میں کہا گیا تھا کہ پاک فضائیہ کی کامیاب یا جاری تاثیل سروکی زیارت جی میں بمباری سے تیرہ درشتگرد ہلاک ان بچوں کو ان عورتوں کو درشتگرد کا یہ صرف اس کی بات نہیں ہے اور کتنے خواتین کی میں بات کرو کتنے چوٹے بچوں کی بات کرو کہ وہاں پر شہید ہو رہے ایک بار ہمیں طالبان نے ہمیں یہاں پر دگر گروپس نے ہمارے مشارعان کو مارنا شروع کر دیا ہمارے عام لوگوں کو دوسری بار جب فوج آیا تو اس نے یہ کام شروع کر دیا یہ اسلام آباد میں ہمارا ایکسٹر جوڈیشل کلنگ کے ہمارے سے یہ مطالبہ تھا کہ ٹروت اینڈ ریکنسلیشن کمیشن بنائے جائے اس کے بعد ہمارا مطالبہ تھا تیسرے نمبر پر آج بھی وہ کوئی اٹھا لے وہ کھا کہ میسنگ پرسنس کو عدالت کو دے دوں اگر کوئی مجرم ہے اس کو سزا دو یعنی سزا کا مطالبہ ہمارا تھا کہ آپ سزا دیں اگر کوئی بے گناہ ہے اس کو رہا کر دو یہ ہمارا مطالبہ تھا دوستوں پاکستان ریاست کا دعویہ ہے کہ کلبوشن یادے ہو انڈیا کا ہے راہ کا ہے وہ یہاں پر بمہ دماغوں میں ملوث ہے دہشتگردان عاملوں میں ملوث ہے ان کو نہ تو کسی نے ایکسٹراجوڈیشلی کل کیا نہ میسنگ پرسنس تھا اس کے ساتھ بیوی بچے بھی ملے اس کا کیس بھی چل رہا ہے کیا یہ حق ایک عام پشتون کو یہ ریاست دے گا ہم نے تو اتنا سوال کیا کہ ہمیں وہ حق دے جو پشتونوں کو وہ حق دو جو تم اپنے اولین دشمنوں کے ایک ایسے دشتگرد سے کو دیتے ہو جس نے دماغی کیے ہیں اس کو جو حق دے وہ حق یعنی ہم نہیں مانگتے جو آپ کرنل جوسف کو دے دیا ہے وہ ایک قاتل تھا اس کو سزا دینی چاہیتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم میں سے اگر کوئی ہے اس کو سزا دو ہم وہ حق بھی نہیں مانگتے ریاست سے جو انہوں نے کیا نام تلاہور میں ریون ڈیو اس کو دیا اب ان اندن کو جو دے رہے تھے ہم وہ نہیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آئین کے ترو آئین کے ذریعے جو بھی ہمارے اندر ہم ان کو ہمارا کہتے بھی نہیں ہے جو درشت کرتے ہیں انہوں نے ہمارے اپنوں کو مارا ہے ڈی جائی اس پیار جو بات کرنے ہیں یا فردوس اشکوانے کے کیا ہے وہ بات کرتے ہیں ان کے گھر سے سترہ جنازے نہیں نکلے وہ علی وزیر کے گھر سے نکلے ان کے آتوں تو سب سے پہلے مطالبہ ان کے سزا کا ہم دیتے ہیں میرے دور کے چچا ان میں شہید ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے بم دم آکے میں عبداللہ ننگیال کا ابھی بھی ایک چچا ٹی ٹی پی کے حراست میں ان پر خود فائر کی گئی ہے جس کے نشانات ابھی بھی ان پر موجود ہیں دگر دوست بھی سارے تقریباً ایسے ہیں جن کے فیملیز مزید تو ان کی وہ زندگی کے ساتھ جو محبت ہوتی وہ ختم ہو جاتی بس صرف انسانیت آ جاتی ہے کہ بس کچھ تو کرو انسانیت کے لیے یہ ہمارا چوتا مطالبہ تھا کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے بعد عام عوام پورے علاقے کونگروں سے نکال کر ان پر تشدد نہ کیا جائے بلکہ سرچ اپریشن یا ٹارگیٹ اپریشن کرے ہمارا پانچوہ مطالبہ تھا کہ لینڈ مائنز جتنے بھی ہیں وہ صاف کیے جائے لینڈ مائنز کی وکٹم کو آپ لوگ انہیں نہیں دیکھا ہو گیا فیس بک والے ڈاریکلی ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہیں یہ اتنے زیادہ گرافک ہوتے ہیں برما میں فلسطین میں کشمیر میں ان میں جو ہوتا ہے جو لاشے ہوتے ہیں خدا کی قسم اس سے بھی زیادہ اس سے بھی زیادہ یہ لاشے تشدد سدہ ہوتے ہیں یہ اور گرافک ہوتے ہیں مگر احضاتی ہے یہاں پر کشمیر کے ساتھ آپ پہ سارے ایک جیتی کر سکتے ہو اچھی بات ہے فلسطین کے ساتھ کر سکتے ہیں برما کے ساتھ کر سکتے ہیں مگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں وہ کرو گے تو پھر ٹھیک نہیں ہو گئے ہم نے دس دن درنہ کیا درنے کے دوسرے دن کا تقریر میرا اٹھا لے ویڈیو پڑھی ہے اس میں میں خود عوام کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ میری ایک بات مان لے کہ درشتگردی کے پیچھے وردی کی نعرہ نہیں لگانا ہے سب نے میرے ساتھ مان لی یہ بات مگر جب ہم نے دس دن درنہ دیا درنے سے واپس آ گئے تو اس کے بعد ایک پروپیگنڈا شروع ہو گیا غلیز کے سمکہ را کے ایجنٹ ہیں انڈی ایس کے ایجنٹ ہیں کوئی کہتا ہے ایس آئی کے اپنے ایجنٹ ہیں کوئی کہتا ہے آپ اس وقت کہا تھے اور ترہ ترہ کے جو الزامات تھے وہ لگانے شروع ہے ریاکشنری ہاں مقا یہاں پر جو پسطن رہ رہے تھے ان آلات میں وہ بھی انسان تھے وہ بھی توڑے تھے ان کی بھی ان کو اتنا پرووک کیا گیا کہ دوبارہ یہ نعرے شروع ہو گئے ہم نے ایک مہینہ کی ڈیڈ لائن دی تھی کہ آپ لوگ انہوں نے دیئے تھے کہ ایک مہینے میں مطالبات حل کریں گے ایک مہینے میں ہمارے مطالبات حل نہیں ہوئے اور مزید اوپر سے ہمیں دمکیاں ملنا شروع ہو گئے آئے ایس آئی کے کرنل کے رنگ تک لوگ ہمیں دمکیاں دے رہے تھے کہ آپ کو مار دیں گے وہ کریں گے یہ کریں گے آپ لوگوں کے خلاف یہ دمکیاں شروع ہو گئے اور پھر ان دمکیوں کے بعد الزامات کی بوچھار لگا دے جو لوگ مذہبی ہوتے تھے ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ لبرل ہے اور جو لبرل ہوتے تھے ان کو بتایا جاتا تھا کہ یہ پی ٹی ایم مذہبی ایکسٹریمیسٹی ٹی 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 پی کی بی ٹیم ہے با خدا جو لوگ خود ان کے شکار ہو گئے ہیں ان کو اس کا بی ٹیم کرے ازدان اللہ حسان کو اپنے گود میں بیٹا کر دوسروں کو یہ تانے دے رہے تھے اور پھر جو لوگ آئی ایس آئیس کے ظلم سے تنگ تھے ان کو کہہ رہے تھے یہ ہمارے اپنے ایجنٹ تھے اور جو لوگ ان کے مطلب مدہ تھے آئی ایس آئی کے فین تھے پالو تھے اس کو کہہ رہے تھے کہ یہ راور انڈی ایس کے ایجنٹ ہے لوگوں کو چکرا رہے تھے پورے میڈیا میں میڈیا میں بات پلائی جا رہے تھے کہ اس وقت کہاں تھے آپ وہ علی وزیر سے پوچھ رہے تھے کہ آپ اس وقت کہاں تھے جب فوج بھی نہیں تھی اس وقت بھی لشکر یہی ہمارے خاندانوں نے ہمارے اکابرین اور مشارانوں نے بنائے تھے ہاں ہمیں یہاں تک ایک پورے تحریک بنانے میں پندرہ سال لگے ہیں شاید یہ تحریک پندرہ سال نہیں پندرہ بی سال مزید لگتے تو کیا آپ کا ظلم پھر جائز ہو جاتا تھا یعنی ظلم آگر دس سال پہ لے کیا ہے تو جائز ہے نہیں ظلم ظلم ہوتا ہے سو سال بعد بھی ظلم ظلم ہوتا ہے ظلم کو صرف انصاف سے مٹایا جا سکتا ہے آپ نے انصاف دینا ہے اور ہمارے جو مطالبات تھے کیا وہ دوہزار اٹھارہ میں نہیں تھے کیا لینڈ مائنز ہمارے اس وقت کا مسئلہ نہیں تھا کیا ایکسٹراجیڈیشل کیننگ ہمارے اس وقت کا مسئلہ نہیں تھا صرف پچھلے دور کا تھا کیا ایکسٹراجیڈیشل میسنگ پرسن کیا عام لوگوں کو مارنا یا راونور کی یا ان کی ٹیم کو سزا دینا اس وقت کا مطالبہ یا مسئلہ نہیں تھا تھا اور جو ہم نے پچھلے ہم نے اختجاج کی ہے ان کے لئے آواز اٹھایا ہے علی وزیر کے دوہزار چار پانچ کے تقاریر موجود ہیں جو وہ تیشتگردی کے خلاف کرتے ہیں ہاں جب دوہزار پانچ میں ان کے والد کو ان کے بائیوں کو شہید کر دیا گیا اس کے بعد اس کا لے جا مزید سخت ہو گیا کیوں سخت ہو گیا ہم انسان ہیں وہ بھی یہ مطالبات تھے اس کے بعد یہ حل ہو گیا اور پھر ہم نے جب جلسے شروع کیے ہر جلسے سے پھیلے ہمارے دوستوں کو چھک پوسٹ پہ روکنا ان کو تانے میں بند کرنا ہر جلسے پر افائیار ہونا اس افائیار کے بنیاد پر دوستوں کو تنگ کرنا اوالات میں بند کرنا یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہم احران تھے کہ یا خدا یہ کیا ہو گیا یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہم تو سوچ رہے تھے حکمرانوں تک کہ ہماری آواز پہنچ جائے گی تو مسئلہ حل ہو جائے گا یہ تو مزید مسائل بنا ہے عام عوام کو ہاں چھک پوسٹ پر ہم نے بات کی کہ آپ لوگ چھک پوسٹ پر رویہ ٹھیک کرو باقی جتنے بنا سکتے بنا لے وہ تو پہلے ہمارے مسئلہ کو ایکسٹریمیسٹ کر رہے تھے کہ یہ چھک پوسٹ اٹھانا چاہتے تھے تاکہ ان پر درشتگرد آ سکے اور جا سکے انہی چھک پوسٹوں کے ہوتے ہوئے بھی ہمارے پشاور سے لے کر کوئٹا تک شہروں میں دماؤ کے ہوئے ہیں جن میں آزاروں کی تعداد میں لوگ شہید ہو گئے ہم نے تو کوئیسٹن نہیں اٹھایا ہم تو پھر بھی رویہ کی بات کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے اس مسئلے کو بھی ایکسٹریمیسٹ کر دیا طورہ ریڈیکل بیان کیا کہ یہ درشتگرد جو ہیں ان کو چھڑانا چاہتے کہ ان کو رہا کر دی میسنگ پرسنس کو عدالت میں دینے کی بات کوئی اس طرح بیان کر دیا یہ اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے تھے اور یہاں تک آگئے یہاں تک کہ وہ کہہ رہے تھے کہ منظور کا بھائی بڑا کاری محسن وہ خودکش جیکٹ تیار کرتا تھا دوہزار آٹھ میں میں نے پہلے بھی اس حوالے سے بیان کیا تھا میرا بھائی بڑا بھائی کاری محسن شلو میرا بھائی بھی چھڑ میرے خاندان میں کوئی اس طرح کا نام کا بندہ کاری محسن یا خاندان چھڑ میرے پورے خیل یا تحصیل میں اگر کاری محسن نام کا بھی بندہ کسی نے پایا یا کسی کو ملا یا ان کے ثبوت ملے کے یہاں پر تھا تو آ جائیں کوئی بھی ہو میں ان کے ساتھ سٹرام پیپل لیک دوں گا کہ مجھے پانسی پر چڑھاتا وہ مختلف بہان علاقوں میں رہے ہیں جو ان علاقوں میں دہشتگردانہ کا روایہ ہوتے تھے ان کو پی ٹی ایم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا تھا کہ یہ ان لوگوں کے سپورٹ میں کر رہے ہیں اور ان لوگوں کو بحقوب بنا رہے تھے وہ بھی ہمارے پیغام کو ہم سے پہلے وہ پونچ چکے تھے یہ مسئلہ شروع کیا ہم نے مطالبات کیے اور ریاست نے مرچے میں بیٹھ گئے کہ یہ فیپ جنریشن وار ہے یہ سن لو ہم نے مطالبات کیے ان کے لئے پر امن اختجاج جلوس شروع کر دیئے اور ریاستی ادارے مرچے میں بیٹھ گئے اس کو ایک جنگ سمجھ کر مطالبات کرنا جس میں فوج کا نام آتا ہو ان کو ملک دشمن کا نام دے دیا کہ یہ دشمن یہ سرے سے ڈیسون کرنا لوگوں کو ہمیں بتایا جا رہا تھا کہ اگر آپ لوگ یہاں خوش نہیں ہو تو چلے جاؤ وہ بنگال کو جو بتایا گیا تھا کہ ہمیں لوگ نہیں زمین چاہیے یہاں پر بھی یہی بات دوسرے جملے میں بتا رہے تھے کہ یہاں خوش نہیں ہو تو یہ علاقہ چھوڑ کر آپ چلے جائیں روزانہ کی بنیاد پر یہ سنتے سنتے ہم سبر کرتے تھے ہم سبر کرتے تھے اپنے علاقے کے میرا خود ایک کلاس فیلو تھا دوستہ میرا فیض اللہ ان کو یہ لوگ دوہزر بارہ میں اٹھا کے لے گئے وہ ایک خدا کی قسم وہ بہت زیادہ انٹی ٹیرس تھا وہ طالبانوں کے بھی خلاف تھا وہ ہر کسی کے وہ جو بھی جنگ کے خلاف تھا وہ ایک مزائیہ بندہ تھا کالیج میں اکثر مزاق کرتا تھا لوگوں کے ساتھ مزائیہ بندہ تھا ان کو بھی اٹھایا ہوا آج بھی وہ دوہزر اٹھانہ میں ابھی پی ٹی ایم کے بعد رہا ہو گئے آج بھی میں کہتا ہوں اس نے چھ سال انہوں نے جیل میں گزارے کیا ان پر ایک جرم بھی ثابت ہو گئے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سارے پر گناہ ہوں گے مگر جو گناہ گارے اس عدالت میں دے دو سزا دے دو اس کو یہ کونسی بزنس ہے کہ آپ ان پر بزنس ایک ٹائپ کی بزنس کے جہاں بھی واقعہ ہو تو ان لوگوں کو اٹھا لو اور ماردوں کے جوابی کروائے میں مارے پھر رہو یہ جتنے بھی سخت آ رہے تھے ہم مجبور تھے ہمارے جو لہجے تقریروں میں سخت ہوتے تھے کبھی آپ لوگوں نے پوچھا ہے کہ یہ تقریر تک یہ جلسے تک آپ پہنچے کیسے ہو آپ کو ایک کراچی کا سفر میں بتا دوں کہ سٹیج تک میں کیسے پہنچا ہوں کتنی زلالت کے بعد کتنے زلیل کیا ہمیں کتنے دکوں کے بعد کتنے گالیوں کے بعد ہم وہاں پہنچے انہی کے ہاتھ انہی کے موں سے ہمارے ماں بے ان کو سامنے سامنے ہمیں گالیاں دیتی تھے تو کیا پھر ظاہر سی باتیں ہم انسانے سٹیج پر ہم ضرور پھر اس طرح کی باتیں کرتے جو ان لوگوں کو اچھے نہیں لگے اور یہ جتنا بھی ہوا اور پھر یہ واقعات ہوتے رہے پچھلے سال دوہزر اٹھارہ میں جون میں وانہ میں پی ٹی ایم کے ریلی پر طالبانوں نے حملہ کیا اس میں گیارہ بندے شہید ہو گئے اور ایک سٹھ زخمی ہو گئے ہم نے جب کہا کہ یہاں پر طالبان آ گئے تو ڈی جائی اس پیار بزاتے خود آ گیا اور انہیں کہا کوئی طالبان نہیں یہ امن کمیٹی ہے اور ان شہیدوں اور بے کنا زخمیوں کے حوالے سے ایک بھی بات نہیں کیوں بس ان کی ڈیفینٹ کر دیا جو وہاں پر وہ آج بھی وہاں پر طالبان گروپ ہم چیخ رہتے کہ وزیرستان میں دوبارہ طالبان اکل آیا جا ایسے وقت میں جب ہر دو گاؤں میں چیلنج دیتا ہوں ان باتوں کو کوئی رد کرتے وزیرستان کے ہر دو گاؤں یا ٹاؤن کے درمیان چک پوسٹ پہلے اور آخر میں ہوتا ہے اور ان ٹاؤن اور گاؤں میں ایک نئی دو دو تین تین کلے ہوتے ہیں سرحت پر بارڈ ہے اور جو بھی آتا ہے وزیرستان میں لائسنس کا آسلہ بھی الاؤڈ نہیں ہے پھر بھی یہاں پر کینٹوں سے یہ لوگ آتے تھے اور ہم پر فائرنگ بھی کرتے تھے ہمارے بندوں کو بھی شہید کرتے تھے اور پھر ڈیفینس کرتے تھے اس سی جون میں اس واقعے کے بعد میریلی میں ٹارگیٹ کیلنگ نات وزیرستان میں ٹارگیٹ کیلنگ شروع ہوگی لوگوں نے چیخنا شروع کر دیا کہ یہ طالبانوں کو دوبارہ لائے جا رہا ہے ٹارگیٹ کیلنگ شروع ہوگئی اس کے خلاف میریلی میں ایک درنہ بیٹھا نوری اسلام داوڑ جس کو لیٹ کر دیتا اس درنے کے منتظمین کو چٹے دن پاکستانی پوجھ نے پکڑ کر ان پر سات دن مسلسل ایسا تشدد کیا کہ ابھی تک ان کے سروں پر وہ جو پٹھیوں کے وہ جو مطلب زخم تھے اس کے نشانات ابھی بھی پڑے کہ یہاں پر دیشت گردیا اور ٹارگیٹ کیلنگ خلاف آواز نہیں اٹھا رہا ہے یہ انداری کارڈ ہے آپ لوگ فیس بک چیک کریں ان چیزوں کو چیک کریں یہ ہو گیا یہاں پر اس طالبانائیزیشن کے خلاف درنہ اور اختجاج کو روک دیا گیا ہم چیخ کے چلا رہے تھے حارون بلورک کے شہادت کے بعد ان کے فاتح خانی کے لیے جس دن میں آیا تھا اسی دن میں نے فاتح خانی کے بعد میڈیا کو ایک بیان دیا ہے وہ بیان تھوڑا تو کوئی اٹھا لے ان کو ایک بار سن لے کہ میں نے کیا کہا ہے اس میں میں نے میڈیا کو بتایا کہ آپ نہیں نشر کر سکتے یہ بات کہ وہاں پر دوبارہ طالبانوں کو لایا جا رہا ہے یہی پہوچ خود لا رہے ہیں ان کو نہیں ہوا اس کے پھر میں آتا ہوں ڈائریکلی بیچ میں بہت سارے واقعات ہوگئے ہمارے جو لینڈ مائنز کے پروفائلنگ کرتا تھا کہ کون کون اس میں زخمی ہے کون شہید ہو گیا اس میں علمزیب محسود ان کو بھی ایریسٹ کر دیا اور کئی مائنوں سے وہ جیل میں ہیں ملاقات تک نہیں ہوتی ہمارے دوسرے جتنے بھی ساتھی تھے تقریباً سب جو پرائیمینٹ سب نے جیل کھاٹھا بس بند کرتے تھے اور آپ کے سامنے قرآن پاک لے آتے تھے کہ آپ قرآن پاک کی قسم دے دے اور مجھے ریٹن دے دے کہ میں مزید پی ٹی ای میں نہیں ہوں ایک یہ ٹوپی بھی نہیں چھوڑ دیتے ہو یہ ہو گیا اب میں آتا ہوں ڈاریکلی خڑ کمر کے واقعے کی پر یہ اس واقعے سے دو دن پہ خڑ کمر کے جو اس سائٹ پہ علاقے ہیں وہ کلوس ایریہ ہے وزیرستان میں کلوس ایریہ اس علاقے کو کہا جاتا ہے جس میں عام عوان کی انٹری بند ہوتی ہے نہیں کر سکتے جس میں اپریشن ہوتا ہے وہاں پر ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اس کے بعد فوج آیا اور جو نزدیک گاؤں تھی خڑ کمر کے مچہ مدہ پھر لوگا اس میں عام عوام کو نکالا اور ان پر تشدد شروع کر دیا اس میں ایک خاتون کی ہاتھ بھی ٹوٹ گئی اس تشدد اور پھر ان میں سے چند افراد کو لے کے گئے کہ تفتیش کرتے ہیں اور لوگوں کو کہ آپ لوگ آئی ڈی پیز بنے یہاں سے چلے جائیں ہم آپریشن کرتے ہیں رمضان کا روزہ تک گرمی تھی لوگوں نے کل اس کے لئے درنہ شروع کر دیا کہ ہمیں عید تک محلت دی جائے اس کے لئے ابھی مشکل ہے اس رمضان میں یہ آئی ڈی پیز بننا اس درنے میں انہوں نے اپنے امینے کو کال کیا تھا اپنے مشہران کو کال کیا تھا وہاں کے میں نے محسن داوڑ علی وزیر اور وہاں کے جو خومی مشہر گولہ نام بچا وہ ان میں شرکت کے لئے آ رہے تھے اور اس چک پوسٹ اس چک پوسٹ یہ پیرا نہیں ہے یہ آخر میں اس سے پہلے آپ کو صدگی چک پوسٹ کجوری چک پوسٹ میرلی چک پوسٹ اسوخیل چک پوسٹ میرانسہ چک پوسٹ محمد خیل چک پوسٹ بویا چک پوسٹ اس طرح تقریباً کے بعد آپ وہاں پہنچتے ہیں اور ان چک پوسٹوں پر تلاشی بھی لی جاتی ہے سب کچھ اور یہاں پر لائسنس کا آسنا بھی الاؤڈ نہیں ہے وہاں پر پہنچ گئے وہاں پر پہلے تو چک پوسٹ بند کر دیئے لوگ جب وہاں سے سائیڈ پہ ہو کے چلنے ہو گئے چک پوسٹ کراس کر دیا کراس کرنے کے بعد لوگوں نے ان کے گلے مہار بھی پینائے اس کے بعد پیچھے سے فائرنگ کر کے چودہ بندوں کو شہید اس واقعے میں ٹوٹل اور چیالیز زخمی ہو گئے علی وزیر محسن داوڑ کو ایریسٹ کر کے الٹا الٹا ان پر فائر درج کر دیا گیا پہلی بات جتنی بھی ویڈیوز آئے ہیں ان میں سے چیک کریں کہ عام عوام جب ان پر فائرنگ کیا جاتا ہے تو وہ چک پوسٹ دور جا رہے ہیں علی وزیر کے ساتھ علی وزیر اور محسن داوڑ کے گلے میں پھولوں کا ہار ہے لوگ خوشی منہ آ رہے ہیں کہ ان کے مہمان آیا ہے اور پیچھے سے فائرنگ ہو رہا ہے جن کے سارے ویڈیوز پڑے ہیں سی سی ٹی وی چک پوسٹوں پہ ہوتے ہیں اگر یہ ایسا نہیں ہے تو وہ اپنے سی سی ٹی وی میں دکھائیں باقی انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک پرانی ویڈیو جس میں منظر خیل چک پوسٹ پر اسی یعنی یہ جو خڑکہ مر چک پوسٹ ہے اس سے پہلے ہماری نارت وزیر حسان کا جلسہ تھا اس جلسے سے بھی دو دن پہلے علی وزیر ایک چک پوسٹ پہ تین چار گھنٹے کی انتظار کے بعد ایک فوجی کے ساتھ توڑا تلخ کلامی کے ساتھ پیش آتا ہے ظاہر سی بات ہے اختجاج تو کرنا پڑتا ہے تو اس ویڈیو کو اٹھا کر اسی دن کے ساتھ منصوب کیا جا رہا ہے حالانکہ اسی ویڈیو میں اس کے سفید کپڑے ہیں اور جس دن وہ خڑکہ مر آ رہا تھا تو اس دن اس کے گلیو ٹائپ کپڑے ہیں جس میں اس کو ہار پینایا گیا یہ جوٹ بھی خوب بلایا گیا کہ یہاں پر ان لوگوں کے ساتھ اسلحہ تھا پھر ویڈیو میں ثابت ہو گیا کہ کوئی اسلحہ نہیں تھا عام عوام کو مارنے کے بعد الٹا الزام بھی عوام پر ان میں سے اے فائیار جو کٹی گئے ان میں دو شہید ہو چکے ہیں شہیدوں پر بھی الٹایا فائیار پھر جب ویڈیو ثبوت سب کچھ آ گئے اس کے بعد توڑا ان لوگوں نے یہ کر دیا کہ پچیس پچیس لاک روپے ان کو دینے کا اعلان کر دیا عام عوام ہم نے اس کو لینے سے اس لیے انکار کر دیا کہ جب تک یہ ظلم زیادتی اور دوکھے والی اے فائیار ہے یہ ختم نہ ہو تب تک ہم نہیں لے سکتے ہم نے درنا شروع کیا پشاور میں ہمارے دوستوں نے مطالبات یہ تھے سینٹ کے کمیٹی میں گیا دگر علاقے میں گیا یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو اے فائیار ہے یہ بے بنیاد ہے یہ ایک طرف آئے آئیں اے فائیار ایک بنیاد کے بنیاد پر کرے کسی ثبوت کے بنیاد پر کرے وہ ثبوت کون لائے ایک جوڈیشل کمیشن بنائے اس کو وہاں بیج کر تحقیقات کیا جائے اسی تحقیقات کے بنیاد پر اے فائیار کی جائے جن لوگ انہیں عام عوام کو مارا ہو اس میں کوئی غلطی کی ان کو سزا ان کے کناہ کے مطابق دی جائے مگر یہ ایک طرف سب کو چھوٹ اور اس کے بعد دو چند دن بعد یہ تقریباً آج سے دو تین دن پہلے پاکستانی فوج کے ایک گاڑی پر بم دماکہ ہوا جس میں کئی جانے ضائع ہو گئے ان کے امبر پور مضمت کرتے ہیں کیوں کیوں کہ ہمارے علاقے میں ورسطن خواہ میں کسی پر بھی فائیارنگ کرنا خواہ و سرکاری یا عوام ہو یہ ہمارے امن پر فائیارنگ کرنا ہے یہ ہمارے امن امن کو خراب کرنے کی مطارد اور یہاں پر عوامی حلقوں میں بہت سوالات بھی اٹھائے جا رہے تھے کہ یعنی مطلب تین تین آلہ افیسر ایک ہی گاڑی میں جاتے ہیں پوری کانوائی میں درشتگردوں کو پتائے کہ یہ صرف ایسی گاڑی میں اور صرف اسی کو بلاس دیتے اور یہ بھی عوامی حلقوں میں بتایا جا رہے کہ جب بھی یہاں پر اپوزیشن کی طرف سے سیاسی ایکٹیوٹیز شروع ہوتے ہیں تو اس میں سے یہ کام شروع ہوجاتا ہے جس طرح کہ امران خان کے جو درنے وغیرہ شروع ہوتے تو اس وقت اپی ایس کا واقعہ ہوا اور ابھی جب اپوزیشن کے اختجاج شروع ہوں رہے ہیں مختلف ٹاپکس پر تو یہ اس طرح کے واقعات شروع ہو گئے نارت وزیرستان میں جب سے اپوزیشن کی بات آئی ہے تب سے یہ اچانک شروع ہو گیا ہے بدم اور یہ سب کچھ ہو تھا رہا اور یہ بھی کہ دوسری طرف یہاں پر جو ان کے مجدب حکومتی مرکزی انہوں نے بھی کیا کردار آدھا کیا وہی جو وہ کے رہے تھے وہ یک طرف بیانیاں لے کے چھلے گئے انہوں نے کوئی تیکی تقیقات کی زحمت نہیں کی نہ تقیقاتی کمیٹی بنانے کی زحمت کی یہاں ان کے وزیروں سے لے کر فردوسہ شکاوان تک یہ سب یہ تو چھوڑو وہ دماغہ تب ہوا ہے جب مطلب علی وزیرہ اور موسین داورڈ جیل میں تھے پھر بھی اس کو نہیں معاف کر دیا کہا کہ انہوں نے دماغہ کیا ہوا مرکزی حکومت پی ٹی آئی کے انہوں نے اس کو پھر بھی معاف نہیں کیا کہ انہوں نے ان لوگوں کے دیلوں میں جو ہمارے لئے زد کا ہماری دشمنی کا جو ایک جذبہ ہے ان کو ٹھنڈک ہماری بہتر آزار لاشوں سے نہیں پونچ رہی ہے ان کے جگر ابھی تک ہم پر ٹھنڈے نہیں ہو وہ ہمیں مزید مارنا چاہتے ہیں ان کی اس جیس سے ہم کیا سمجھیں کہ یہاں پر جب تک ہمارے خون بہایا جا رہا تھا تب تک مواش ٹھیک تھا جس دن سے پی ٹی ایم آیا یہاں پر جو کاروبار تھا خون کا ان کی دشتگردی کے خلاف کل کر ان کے کل عام اور ان کے خوفیہر قسم کے سولت کاروں کو اشکارہ کرنے کی کوشش کیا اور یہ دشتگردی بند ہو گئی اس کے بعد یہاں پر کہہ رہا ہے کہ مویشت ختم ہو گئی ہے اور آپ دوبارہ پی ٹی ایم کو دبا کر یا ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ دوبارہ وہ چیز چلا سکے تاکہ ان پرسونوں کے خون سے مویشت برابر کر سکے یہ کونسی دشتگردی ہے جس طرح کہ ان کے پاس کوئی بٹن ہے کہ اچانک شروع ہو گا یہ تو ہم چیخ رہتے ہیں کہ یہ کام بند کر دیا جائے یہاں پر اس طرح کی عمال ہو رہے ہیں اور ہمارے اسی سرزمین پر جتنا بھی جنگ ہوا اس جنگ میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئیں چاہے وہ عام عوام ہیں پولیس ہے لیویز ہے فوج ہے ایفٹی ہے جو بھی ہے کیا ان کی پالیسی ہمارے عام عوام نے بنائی تھی یا جرنیلوں نے انیس سو ہسی کے دائی میں پہلی بار یہاں پر ان کے کیمپ بنانے کیلئے زیاواللک کو دو عرب بیس کروڑ ڈالر دیے گئے ہیں چیک کر رہے تعلیمیافتہ لوگ ہیں آپ تب سے یہاں پر یہ سرزمین ڈالر لینے کیلئے استعمال ہو رہی ہے کرنیل امام کہتے ہیں پنجنوے ہزار لوگوں کو میں نے ٹریننگ دیئے جرنیل حمیدگل ان کو اپنے بیٹے مشرف جب اس کو اپنے ہیرو مانتے ہیں انہی لوگوں نے کیا یہ نہیں کیا ہے یہ قتلہ یہ انہوں نے کیا ہے جب انہوں نے کیا تو یہ کن کے پالیسی کے نتیجے یہ کن لوگوں نے ٹریننگ دیئے ان کو ہم عام عوام نے ہونا چاہیے تھا کہ جرنیل جاتا تھا تو ان کی پوچھ گئے تو یہ بوس پر روکا جاتا تھا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ لوگوں کا تو رکا ٹک نہیں ہے یہاں پر تو عام عوام کے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور دوسری طرف خواہ مخواہ زبردستی دو ایمین ایز کو نکالنے کے لیے کہ وہ پارلیمان میں کوئی ایسا بیان نہ دے جس پر یہ کیوں ناراض ہو یہ کوشش کی جا رہی ہے میں نے کبھی بھی کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی کے خلاف بات نہیں کیے اور نہ میں کبھی کروں گا یہ ایک بات تو ویسے ایک دن ایک دوست کہہ رہا تھا میں نے کہا اس طرح بات چلو ہم تو شریف لوگیں نہیں کہتے تھے کہتے ہیں کسی کو وہ کہہ رہے تھے کہتے ہیں یعنی پی ٹی آئی نے جو بھی یہاں پر ستنوں کے قتلہ میں ملوث ہے ان کا ساتھ دیا ہے طالبانوں کے بھی یہ کلم کلا ساتھی تھے اور آخر تک ہے آج تک ان کے خلاف کوئی بیان بھی نہیں ہے ان کا فوج اور خفیہ داروں جن نے بھی یہاں عام عوام کو مارا ہے ان سب کے ساتھ دیا ہے ان لوگوں میں نے کہا چلو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے عام سیاسی لوگوں کے مخالف نہیں ہے وہ اپنی سیاست کریں لیکن خواہ مخواہ کیوں تنگ کرتے ہیں لوگوں وہ اپنے سیاست کے لیے پاٹا میں سیڑ جتنے کے لیے ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کو قریفتار کرو باقی دفع ایکس چوالیس لگا لو تاکہ کوئی بھی ایل نہ سکے بس اپنی طرف سے ایک بیانیاں جاری کر دے بہت ہی گناو نیار کھتے ہیں یہ جو وہ کر رہے ہیں دیکھو فردوسہ شکوان نے اپنا گھر نہیں چھوڑا ہے یہاں پر دشتگردی کے خلاف جنگ میں کو آپریشن کیلئے یہ یہاں پر عوام نے ہم نے اپنے گھر چھوڑ کر آئی ڈیز بنے ہیں چیک پوسٹوں پر زلانت ان لوگوں کو نہیں ہے ہمیں تھی ہم نے بردارس کر دیا یہ چیز اپنے اوپر جتنے بھی میں یہ تو میں صرف بیان کر رہا ہوں آپ کو ایک ایک مثال ایک ایک سٹوری بیان کر دوں کہ کیا ہوا ہے کہ یہاں پر عام عوام کے ساتھ ہوا کیا ہے میں آج بھی نہیں بول سکتا ہوں دو آزار نو میں ہمارے گاؤں کے نزدیک محمد علی کی بیان تھی وہ صرف چار دن کربی کے بعد ان کی جو بکریاں تھے ان کو سائٹ پہ کرنے کے لیے گر سے نکلی وہ توڑی دیر گئی تھی وہ بیڑ بکریاں کو سیٹ کرنے کے لیے کہ وہ سائٹ پہ ہو جائے ان کی بیٹی تھی چھوٹی اس کے ساتھ اس پر پائرنگ شروع ہوا اس کو مار دیا پھر اس کی جو بیٹی تھی وہ باگ رہی تھی باگ رہی تھی باگ رہی تھی پیچھے سے ان پر پائرنگ ٹھیک نہیں آ رہی تھی پھر جب وہ شہید ہو گئی یہاں گولہ لگا تھا اس پر تو ان کا ہاتھ وہ ماں کی طرف ہے اور ماں کی ہاتھ ان کی طرف ہے اور چار ان کے بھی چار دن بعد جب شہید ہو گئے جب کربی ختم ہو گئے تو باقی تو ان کے لاشے خراب ہو گئے تھے لیکن صرف اتنا تھا کہ وہ لاشے ایک دوسرے کے یہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور یہاں پر نیریٹیو کیا ہے نیریٹیو میں بتاتا ہوں جب انڈیا کشمیر میں کوئی ظلم کر دے تو پھر انڈیا والے کہتے ہیں ہم نے ظلم کوئی نہیں کیا ہے اور ہم تو یہاں دشتگردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اپنے وطن کی تاپوز کر رہے ہیں وطن کی تاپوز کی خطر جوان قربانیہ دے رہے ہیں اور ان کے بیٹے بیٹے جو وہاں پر مدد فوجی مارے جاتے ہیں ان کی تصویریں شائع کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی پوری میڈیا ہو جاتی ہے اور کشمیریں عوام بیچارے رہے جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارا اس میں مطلب ظلم بھی ہمارے ساتھ اور ہم دردیا بھی ان لوگوں کے ساتھ میڈیا کے ذریعہ اور دوسروں کے ذریعے دے امریکہ بھی جب ان کا بھی بیانیاں یہی ہے کہ ہم تو افغانستان میں امن لے کے آ رہے ہیں امن کے لیے کام کر رہے ہیں اسرائیل بھی اسی طرح کی بیانیاں دے رہے ہیں کہ ہم تو غزہ کی پٹی سے حملے ہو رہے ہیں درشتگرد ہیں ان کے خلاف لڑ رہے ہیں اور ان کی جو فوجی ہوتے ہیں ان کے ٹی وی پر سب وہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ فوجی قربان ہوا اور ان کے بیٹے بیٹے یہاں سب کو لاکے ان کے ساتھ پاکستان کا بیانیاں بھی کچھ اس طرح ہے کہ یہاں پر کوئی بھی ظلم نہیں مان رہے یہ جتنے بھی ظلم کیے انہی طرح یہ یعنی جس طرح اسرائیل امریکہ اور انڈیا کر رہے ہیں یہ بھی اسی طرح کوئی بھی ظلم نہیں مان رہے ہیں کوئی بھی غلطی نہیں مان رہے ہیں جو بھی ہوا ہے سب عوام نے کیا ہے سب درشتگردوں کا ایک نام لیبل بنا کر بس ان کے ساتھ جو ہو وہ ہو اور باقی عوام کو جس کو بھی بسند نہ آئے تو اس کو بھی درشتگردی کے کاتے میں ڈال دو اور ان سے انتقام لے لو کتنا آسان ہو چکا ہے پندرہ سال سے ہمارے اوپر جنگ جاری ہے درشتگردی کے نام پر اور سٹیٹ کی طرف سے آج بھی درشتگرد کا کوئی تعریف نہیں ہے کہ درشتگرد وقیتے کی صرف ہم نے تو لاہور کے مارکٹ میں یہی چیز وہ پمپلٹ جو جاری کر دیا کہ پٹان کی شکل ہے پٹان کی طرح دبان پشتو بولتے ہیں یا درشتگرد ہوتے ہیں جتنے بھی ڈرامے اور فلمیں بنائے ہیں ان میں پشتونوں کو درشتگرد دکھا دیا گیا ہے اور جو مارتے ہیں وہ پھر پشتو نہیں بولتے ہیں جو درشتگرد ہیں وہ صرف پشتو بولتے ہیں یہ جاری ہے اور آج تک یہ جاری ہے ہم اپنے علاقے میں گیا ہیں ہم حکومت اور پوجھ کے اس وعدے پہ گیا ہیں کہ آپ لوگوں کے علاقہ کلیر ہے بارڈ لگایا ہیں چکوست بنائے ہیں سارے پاڑوں پر قبضائے جتنے بھی پاڑوں پر کھلے بنائے گئے ہیں ہر پہاڑ پر وہاں جائے کھلے ہیں اس کے بیچ میں بھی پھر بھی گناہگار عام عوام ہے ایف آئی آر بھی عام عوام پر ہے اور مارے بھی درشتگرد بھی اس کو مارے فوج بھی اس کو مارے اور پھر کہے کہ یہاں تو مطلب ایک جنگلر ہے کوئی میں تو کچھ اور نظر آ رہا ہے اس میں آپ دیکھو یہ ان کے ساتھ جو علاقہ ہے سپین وام ان میں جو گیز کی فکٹری ہے ان میں پانچ ہزار سے زائد نوکر ہیں ان میں سے ایک بھی وزیرستان دارت وزیرستان اسی علاقہ کا نہیں ہے ہم آپ نے ایسے سرزمین پر جو وسائل سے بری پڑی ہے مالا مال ہے ہم ایسے سرزمین پر بے روزگار پڑے ہیں میں آج محکوم قوموں سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہماری آپ لوگ سن لے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہمارے سرزمین پر ہر قسم کے وسائل موجود ہیں پھر بھی دنیا کے تیس ملکوں کی آبادی ایک کروڑ سے کم ہے اور ہم پشتونوں کی ڈیڑھ کروڑ لوگ مسافر ہیں ہر سیٹی میں آپ لوگوں کو یہ ملے گئے ہم نے نہیں دیکھا ہے بہت محکوم قوم ہیں اور بھی پاکستان میں لیکن ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ ہمارے پشتان خواہ میں یہ کہا ہے اور اس کی کچھی آبادی ہو ہمارے پشتانوں کے آپ اسلام آباد پر اسلام آباد دی کر شیخ چکر ہمارے پشتانوں کی وہاں کچھی آبادی آئے ہیں وہ لوگ کو ہمارے اپنے تاریخی وطن پشتان خواہ پر پانچ آزار سال سے زیادہ تاریخی وطن پر اتنا اختیار نہیں ہے کہ اس میں ہم اپنے حقوق کے لئے صرف اختجاج کر سکیں یہ ہمارا حال ہے آج ہم آئینی حقوق مانگے ہمارے پر بمباریا ہو جائے ہمارے سر کاٹے جائے ہمارے پر ساتھ ظلم ہو جائے پھر بھی ہم اگر بات کرے تو اس میں کوئی سخت ہی نہیں ہوں ہم وہ بھی اختیار کرے ایک آدھ ہر کوئی تو نہیں ہوں ایک بندہ اپنے والد کی بات کر رہے خواہ مخواہ وہ روئے گا ان کے ریاست کو جو رویہ ہے وہ کہتے ہیں ریاست ماں ہوتی ہے جب سے میں نے یہ حالات دیکھے ہیں میں کہتا ہوں یہ جو کسی نے بولا ہے ماں کس طرح اس طرح ہو سکتی ہے یہ تو ماں سے اگر کسی نے کہا کہ مجھے یہ چیز چاہیے جس بھی انداز میں چاہیے اس نے تو یہ نہیں کیا چلو جاؤ چلے جاؤ یہ تو آپ کو ڈائریکٹی کہہ دیں یہ تو آپ کو مار رہے ہیں ماں نے اپنے بیٹے کا قتل کب کیا تحشت گدی کا اپنے بیٹوں کے خلاف کب پیدا کیا یہ حالات بہت عرصے سے جاری ہیں اور آج تک یہ ان لوگوں نے وہ کیے ہیں اور پھر رو مختلف قسم کے جو الزامات لگائے جارہے ہیں را انڈی ایس فلانا فلانا قرآن پاک کی قسم نہ ان کے ساتھ رابطے کیے ہیں نہ ہم اتنے پاگل ہیں ہمیں پتہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ مسائل سب کچھ زیادہ ہے پھر بھی کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں ہمیں ضرورت کیا ہے یعنی کس چیز کی ضرورتی ہے میں نے کہا کہ مجھے دس رو پیچھ آئی ہے تو ہمارے پسٹن یہاں پر جو موجود جلسوں میں انہوں نے بیس دیا ہے میں نے کہا آئے پورے پاکستان میں اختجاج کرے ہیں ہمارے پسٹن انہوں نے پورے پاکستان میں کیے میں نے کہا جلسہ کرتے ہیں انہوں نے جلسہ کیا ہے میں نے کہا پوری دنیا میں کریں تو پوری دنیا میں کیا ہے مجھے ضرورت کیا چیز ہی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پر صرف حقائق کو چپانے کے لیے اور احتساب سے بچنے کے لیے یہ الزامات لگائے جا رہے ہیں میں دگر محکوم قوموں کو بھی بتا رہا ہوں وہ بھی ان کی زندگیوں کا مجھے پتا نہیں ہے لیکن ہمارے علاقے میں ہم نے دیکھا ہے قاتل بھی ہوگا غنڈا بھی ہوگا بتاخور بھی ہوگا سب کام اس میں موجود ہوں گے لیکن جب وہ اس کا فوج کے ساتھ ہی ہے فوج کے ساتھ کام کر رہے دلالی کر رہے جاسوسی کر رہے تو نہ تو وہ غدار ہے کچھ بھی نہیں ہے ان کو نہ ان پر افائیار کوئی کر سکتا ہے نہ کچھ اور وہ پھر آزاد پھر رہے اور جو لوگ بہتی اچھے کیوں نہ ہو بہتی نیک ہے اچھے ہیں اور آئین کے پاسدار ہے غنڈے کی طرح ان پر افائیار بھی ان کو تنگ کیا جا رہے کہ آپ کیوں ان کا ساتھ یعنی فوج اگر کوئی غلطی کرے تو آپ ان کو کیوں عشقارہ کر رہے ہو غلطیوں سے غلطیوں کو چپانے سے اگر ملک کامیاب ہو جاتے تھے تو آج پاکستان سپر پاور ہوتا غلطیوں کو چپانے سے کوئی سپر پاور نہیں ہوتا ہے غلطیوں کو عشقارہ کرنے ان کا آزالہ کرنے سے ہوتا ہے آج جو تحریک کے تقریبا بہت سارے دوست ابھی انہوں نے گریفتار کیے ہر شہر میں ایک کریک ڈاؤن جاری ہے ہمارے بہتی انسان دوست وطن دوست دوستوں پر پور امن دوستوں پر اور باقاعدہ طور پر پاکستان کے میڈیا پر پی ٹی ایم کو کوئی دہشتگردانہ اور مسلح گروپ بتایا جاتا ہے کہ یہ گویا ایسہ ہے وہ لوگ جنہوں نے یہاں پر دہشتگردی کے خلاف سب سے زیادہ لاشے اٹھائے ہیں جنہوں نے اپنے گربار چوڑ کر بہت ہی سخت زندگی گزار رہے ہیں جب وہ یہاں پر مارے جاتے ہیں عام عوام تو ان کے فرانویر کے کیا نامے اوپی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جو ہیڈ ہے وہ ان کو کتے مار مہم وہ لوگے تھے جنہوں نے نئی جنگ دکھائے نئی جنگ میں اپنے پیاروں کی لاشے دیکھیں وہ ان کو پھر اس طرح کے الفاظ عدا کرتے ہیں پھر آ جاتے ہیں جو بھی ان کے موں میں آ جاتے ہیں وہ سب پھر بیان کر دیتے ہیں کہ ایسا ہے ایسا ہے خدا راک یہ چیزیں شاید میں یہ دل سے دل کے گرہائیں سے یہ مشورہ دیتا ہوں کہ یہ آپ لوگ شاید سمجھ رہے ہیں کہ اچھا کر رہے ہیں یا محبت وطنی کر رہے ہیں میں کہتا آپ لوگ بڑے غداری کر رہے ہو اس ملک کے ساتھ اگر یہ آئینی اصلاحات آ جاتے ہیں فوجی نے کیوں ظلم نہیں کہ اس کو کیوں سزا نہیں ملتی ہے اس طرح اگر آئین سب کے لئے اوپر ہو جاتا ہے اور یہ سب فوجی ہو چاہے سویلین ہو وہ سب اس کے نیچے آ جائے سب کو سزا ملنے شروع کر تو کیا یہ ملک ترقی کرنا بند کر دے گا یا یہ ملک کے ساتھ ملک کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ آپ کسی کو آئین سے بالاتر کر رہے ہو کسی بھی بنیاد پر آئین سے کوئی بالاتر نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے اور ہم دہشتگردی اور دہشتگردی کی خلاف جنگ کے نام پر جنگ سے جنگزتہ لوگ اور جنگ سے متاثر لوگ ایک بار پھر آج بہتی نرم آنداز میں بہتی خوش اسلوبی کے ساتھ اور بہتی خوش مزاجی کے ساتھ بائیچاری کی طرح ایک بار پھر ہر بار کیا ہے ریاست سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ریاستی کردار ہونا چاہیے وہی ادا کرے اپنانے کے عمل کو اپنائے جائے یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آپ سمجھ نہ سمجھ میں کر رہے ہیں شعور میں کر رہے ہیں یا لا شعوری طور پر آپ سے ہو رہا ہے یہ ٹیک نہیں کر رہے ہو ان سے آپ کے ساتھ محبت ریاست کے ساتھ محبت ریاستی اداروں پر اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے بڑھتا نہیں ہے نفرت زیادہ ہوتا ہے ان سے آپ این چیزوں کو ختم کریں مذاکرات کریں آئیں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں ہم اپنے مطالبات اور آپ ان کے حل کیلئے فریمورگ کریں اور یہ جو جتنے بھی ساتھیوں کو ایرسٹ کر دیا ہے یہ آپ رہا کر دے جوٹے مقدمات ان سے ریاستوں کو نہیں چلایا جا سکتا ہے یہ کتنے لوگوں پر کیے لیکن کیا ان سے محبت بڑی نہیں بڑھتی ہے ان لوگوں کو اپنے شعر ہی ماندو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور ایسے مطالبات ہو رہے ہیں کہ وہ تو ہر کسی کو حاصل ہے انسانی حقوق ہے یعنی میں ایکسٹرہ جیوڈیشلی کیل نہ ہو یعنی میں میسنگ پرسن نہ ہو یہ تو اگر کوئی دوسرے ملک چلے جائے غیر قانونی طور پر وہاں پر بھی ان کو یہ حقوق تو وہاں پر بھی ان کو حاصل ہے آئینی حقوق کی باتیں بہت سارے بات شاید مطلب ذہن میں نہیں آئے مگر اتنا اپنے دوستوں کو بتاتا ہو کہ ہمارا فلسفہ عدم تشدد ہے پرامن رہے ہمیشہ کی طرح ہمارے پی ٹی ایم کے گزشتہ ڈیڑھ سالوں میں کتنے بڑے بڑے جلسے ہو گئے ہیں ان جلسوں میں کوئی بتائیں کوئی ایک گملہ پی ٹی ایم کے دوستوں نے توڑائے کوئی ایک بلپ توڑائے اور ہم تو جہاں پر جلسہ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے اپنے ایکٹی میں جو وہاں پر جاڑوں کر کے اس جگہ کو بھی ساف کرتے ہیں یہ کسی کے ساتھ نہیں ہے لوگ ڈھنٹے والے لوگ رکھتے ہیں باقی ہم تو سفائی جاڑوں والے رکھتے ہیں پرامن ہیں پرامن رہیں گے پرامن تھے ہم اپنا پرامن جد جہد ضرور جاری رکھیں گے آخر میں سارے معقوم کو ایک بات میری سن لے میرے دوست بھی سن لے کہ اگر ان لوگوں کے خوف سے ان ظالموں کے خوف سے ان کے ڈر کی وجہ سے ان سے ڈر کے آپ خاموش ہو جائے تو اس سے آپ کی زندگی کا ایک سیکنڈ بھی عمر بڑھتا نہیں ہے عمر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لئے یہاں جتنا بھی ہمارے کانے پینے کا اور سانس جو کلکولیٹڈ دیا ہے وہی رہے گا اس سے نزیادہ ہوگا نکم ہماری ڈیت فکس ہے اللہ کے ہاں تو اگر یہاں پر ان کے ڈر اور خوف سے اگر خاموش ہو جائے چپ جائے روپوش ہو جائے تو یہ پھر بھی آپ کی عمر ایک سیکنڈ بھی نہیں بڑھتی ہے اسے اور اگر آپ جرت کرے اور یہاں پر امن کے لئے انسانیت کے لئے انسان دوزدی کے لئے کام کرے اور اس کے لئے بادری اور جرت کرے اس سے آپ کا ایک سیکنڈ بھی زندگی کم نہیں ہوتا ہے اپنا فکس ہے زندگی فکس ہے جتنا کانا پینہ پانی اور سانس یہ اللہ نے ہمارے لئے کلکولیٹ کی ہے حساب میں دیئے وہی ہے اس سے نہ کوئی کم کر سکتا ہے نہ زیادہ یہ ہمارے امان ہیں تو اس لئے بہت ہی باعتماد رہے ہمیشہ انسانیت کا سوچ ہے ظالم کی مخالفت کیا ہے کریں گے چاہے جو بھی ہو مظلم کا ساتھ دیا ہے دیں گے چاہے جو بھی ہو ہمارا جتنے بھی دوست ہیں ہمارے وہ پر امن جد جہد ہمیشہ ان کے لئے اپنے آپ کو تیار بھی رکھے باعتماد رہے اپنے زندگی اپنے آپ کیلئے نہیں انسانیت کیلئے اپنے وطن کیلئے امن کیلئے اور اپنے وسائل کیلئے کہ ہمارے لوگ ان کو اپنے وسائل میسر ہو ہمارا ایک مطالبہ ہے پی ٹی ایم کا قبضہ چھوڑ دیا جائے جو مدنیات پر جو سکولوں کالیجوں پر قبضے ہوئے وہ فوراں واپس کر دیا جائے اور عام ان کو تنگ کرنا بند کرے تو اگر ہمارے وسائل ہمارے لوگوں کے کام آ جائے تو یہ ہمارا کوئی مسافر نہیں رہے گا پھر پھر ہمارے لوگ اپنی وطن میں یہاں پر روزگار کی بھی حمل ہو جائیں گے اور آپ لوگ پر امن رہے اپنے وطن کیلئے انسانیت کیلئے امن کیلئے پر امن جد جید عدم تشدد جد جاری رہے گا پا خیر که پختو که خبر که گوارن دا دائی معباد را دیر خبر که رانپاد شکری دیر پانی تو نمائی چیرم با خب یا با هم چیر راس ما پر دی با خبر که سپیشل دا پخت نو پا کیس پانده ملگر یو خبر را دا مالوڑی تاوڑی چوکمدی جیرد دای دای که خدا وطن خبر را نپرگ دا دا خبر وطن دا خبر نپرگ دا زمان وطن با دا دالر و کاروبار قول غوار دا دالر و کاروبار تا خبر وطن کسی چوک نپرگ دا دشتگرده جوڑ و بیا دا قول دیکھا جائے ان واقعات کی ضرورت کم ہو گئی اگر دوبارہ ان کو ضرورت پیش آئی تو ان کے نیٹورک ہمیں معلوم میں دیکھتے ہیں پرسطن پا کے ہر شیر میں اتنی مضبوط ہے کہ ایک بڈن دا پانے کے ساتھ یہ سب کچھ اتنا ملیامیٹ کردیں گے آمن کو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ پر کسی پر دا دا خبری کڑی دی کلا خبر وطن دا مضلوم دا کسی دا پرشان نزو ملگر و چک پوستون باند زلالت روان و دا اگی دا پار تحریک آواز بورده که او نن دا تحریک ملگری دا اگی سزا ملوی خوب چک تا سزا خوب ملوشی ملگری جلونو تا هم عرشی تلادل خنا خود سمرا سپینجیری سمرا سنان ملگری چک پوستون دا زلالت نخلاص کل دا تا خو گوری چه سمرا مند دیخون 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 زمان سرم ملوش دا تا گوری چه پخواب پختانه را کدل اس برکی ری نا اس برکی نور 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 شور پختون پراپاسی در شور کو موار کرد خام خواب در دقی کمت باری منگ در خپل وطن دا پارا دا کمت ادا کولو تا تیاری و نور هم خپل وطن چه جارت پایدا که او دا امان او دا انسان دوستی دا پارا نور هم دای مخوشا دارا دای ماباد دارا او بل یو خبرا اعتماد بلارا چه چکی گی زا آغا من بینم دای غی دا پارا سپس لکا ولی پا آغا هم پویگم او آغا تا مشبره هم که هم آر شای که هم آغا چه چه شای زورت تیه غیتا ماخ پل سیتا پل مشبره هم پلار شای کردی دی او آغا با سین خبری دای ویچا خونه پلایوشه وست دا زورت مطابق دا وقت مطابق نشه کولای خو اینی شلا تاسو شپ اعتماد شو سای هیچ کلا تحریک نچو کم زوره کولای شی تحریک ملگری الخام دللا شپ یاوڑی ملگری دی خط اکڑا ملگری دی دا پا دیکی سو بالا نچو کم اولای شی نچو کم زوره ولای شی پا امان سر رایو زمونگ دا تحریک یو ماشوم دای ماشوم چا ماشوم پاتی بی هم چا اغا با هم دا حق آواز بار که بی زمونگ دا تحریک سرا تردل زنانه چه دی هم چی یو زنانه پاتی بی هم اپا قرونو که زمونگ مندی نسری پا والا دا عق دا پار باواس آغا همو چو تا بی تاسو غوارو مخطانو شی علی و محسن پشان سڑی چو دوی خوری آقا با بلا ورد بی خدای دین نوکی چه علی محسن کیس روان دای افایاری دوم را لوز دای چاوال خو پیغی باگ دوی کار نشکاولا در اوجان افایارو ند دا با خدای پا خرش شی تیکی اینش را تیکیگی با دا حق پلار روانیو اللا پاک را سرا دای تروس پوری چه چه هم بوش ول اللا پاک مملاتر کرده دای بیاکوی بیاکوی اللا زمونگ سرا دای تاسو با بیغاما بیکی چه 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 هم مشکلات رازی پیغی پا ورخاطای سرا نا پا دادا سرا پا دادا سرا پا دادا سرا پا دادا سرا